موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عام آباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوششی کرتے ہیں آج کیا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا آوڈیو میں اپنے سوالات بھیجیں یا تحریری شکل میں لکھ کر اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو اور آوڈیو میں ہم کو موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو بھی آداب ہیں جو بھی اصول زوابی تھے ان سب کا پاس لحاظ رکھیں خصوصا دھیار نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع میں آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان باتوں کا خیال لگتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجئے ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کے روشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سب سے پہلے ویڈیو میں کچھ سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم میرا نام ابو زید ہے میرا سوال ہے اگر شوہر غیب ہو جائے یا کہیں کھو جائے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے وہ دوسرا نکاح کر لے یا انتظار کرے اس کا جزاک اللہ خیر ناظرین یہ ابو زید بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر گم ہو جائے مفخود ہو جائے مسنگ ہے تو بیوی کیا کرے وہ اس کا انتظار کرے یا دوسری شادی کرے وہ تو دیکھئے اگر اس کی مرضی ہے تو چاہے تو زندگی بھر انتظار کر سکتی اس کی اپنی چوائز اپنی مرضی ہے زبردستی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم دوسری شادی کرو تو اگر ایک عورت اپنے پہلے شوہر سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کا ساتھ نہیں اپنانا چاہتی اور اپنی لائف گزار سکتی ہے کوئی دکت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ انتظار کرتی رہے گرچہ زندگی بھر نہ آئے اسی دنیا سے ایسے تنہا رخصت ہو جائے یہ اس کی مرضی ہے اس کو غلط نہیں کہ سکتے البتہ اگر ایک عورت اکیلے زندگی نہیں گزار سکتی ہے اور اپنے شوہر کا تہایات انتظار نہیں کر سکتی ہے اور اسے دوسری شادی کرنی ہے تو وہ کم سے کم کتنا انتظار کرے یعنی پہلے شوہر کی آمد کا کم سے کم کتنا انتظار کرے تو دیکھیں اس بارے میں بہت ساری باتیں کہیں گے کچھ لوگوں نے تو بڑی ہی عجیب و غریب بات کہہ دی ہے کہ اسی سال بیٹھ کے انتظار کریں حالانکہ اسی سال میں پتہ نہیں وہ زندہ ہوگا یا یہ انتظار کرنے والی زندہ رہ گی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بارے میں جو سب سے مناسب اور معقول راہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح منصوب ہے وہ یہ کہ چار سالوں انتظار کریں اگر کسی کا شوہر گم ہو گیا تو کم سے کم چار سال وہ بیٹھ کریں چار سال کے اندر اگر وہ واپس آ جاتا تو ٹھیک ہے لیکن اگر چار سالوں میں وہ واپس نہ آئے تو یہ عورت دوسری شادی کر لے لیکن آج کے زمانے کے لحاظ سے تلاش اور سرچ کے ذرائع اور نئی نئی چیزیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں کہ ہم اس میں کوئی الگ بات بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ طریقے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں تو دیکھئے آج کے زمانے میں اگر کوئی غائب ہوا ہے تو اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں اور اسی اعتبار سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کب تک اس کا انتظار کرنا ہے مثال کے طور پر لوکیشن کے حساب سے اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کہاں غائب ہوا ہے تو کبھی کبھی نبے فیصد یہ امکان رہے گا کہ وہ مر چکا ہے مثلا اگر کوئی جہاز میں پانی کی جہاز میں سفر کر رہا ہے اور یہ کانفرم ہو گیا کہ جہاز ڈوب گیا اور بہت سارے مسافر مر گئے اسی میں کوئی بندہ کسی عورت کا شہر سفر کر رہا تھا اس کی لاش نہیں ملی لیکن یہ کانفرم ہے کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے بہت سارے لوگ مر گئے ہیں بہت سارے لوگ کی لاشیں ملی لیکن اس بندے کا کوئی پتہ نہیں ہے تو اس میں غالب امکان یہ ہے کہ وہ مر گیا ہوگا تو ایسے کیسز میں بہت زیادہ انتظار نہیں کیا جاتا ہے اسی طرح کسی کا شوہر فوجی ہے لڑتی ہوئی ہے وہ ادھر ادھر ہو گیا گائب ہو گیا تو وہاں بھی امکان نہیں ہے اس کے بہت زیادہ زندہ بچنے کا اور بھی بہت ساری ایسی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں پہ غائب ہونے کے بعد اس کے زندہ بچنے کی امکانات بہت زیادہ نہیں ہیں تو ایسے کیسز میں اگر جلدی فیصلہ لے لیا جائے شادی کا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ایک آدمی کام کرنے کے لئے سعودی عرب گیا وہاں جانے کے بعد اس کی خبر جو ہے منقطع ہوگی اس کا کوئی پتہ نہیں چلا ہے تو ان سب معاملات نے کم سے کم چار سال تو انتظار کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ نہیں رابطہ کرنا چاہتا ہو وہاں پہنچ کے کسی دشواری میں فسا ہو کوئی مسئلہ ہو ممکن ہے کہ وہ رابطہ نہ کر رہا ہو کسی وجہ سے یا کہیں کوئی جرم کیا جیل میں ڈال دیا کسی نہیں کوئی بات ہوئی تو کم سے کم چار سال اس کا انتظار کرنا چاہیے اور چار سال کے بعد یہ عورت دوسری شادی کر سکتے لیکن یاد رہے یہاں پہ دوسری شادی سے پہلے دو چیزیں بہت اہم ہیں وہ دھیان میرے پہلی بات یہ کہ دوسری شادی سے پہلے اچھی تلاش سے سرچ ہو جانا چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے ہیں بلکہ اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے تلاش کرنے کی جو بھی راستیں ہیں اپنائے جائے آج کل تو دیکھیں فیس بیوک ہوگا رہا ہے سوشل میڈیا ہے تو اس کے ذریعے بہت آسانی سے تلاش کیا سکتی ہے یا پولیس میں آپ ریپورٹ کرائیں جو بھی کر سکتے ہیں اس کو تلاش کرنے کے لیے وہ سارے ذرائع اپنائیں تو پہلی بات ہے کہ اچھی طرح سے اس کی تلاش ہو دوسری بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے اس کا نکائے باقادہ فس کیا جائے گا ایسا نہیں یہ کی تلاش کرنے کے بعد وہ نہیں ملا تو ایسے جا کے کسی سے شادی کر لی گی بلکہ ایک قاضی کو انوال کر کے قاضی کے سامنے اس کے سامنے اپنی بات رکھ کے اس کے ذریعے نکائے کو فس کرانے کے بعد یہ عورت کسی اور سے شادی کر سکتی ہے لیکن یاد رہے اس شادی کے بعد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو شوہر مسنگ تھا گائب تھا وہ واپس آ جائے تو اگر وہ واپس آئے گا تو پھر یہ اس کا شوہر نہیں رہ جائے گا کیونکہ قاضی اس کا نکائے فس کر چکا ہے یہ عورت اب اس کے نکائے میں باقی نہیں ہے تو واپس آ بھی جائے تو وہ نکائے ختم ہو چکا ہے البتہ اگر یہ عورت اس کے واپس آنے کے بعد اس کو چھوڑ کے دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہے تو خلا لے سکتی ہے شادی کر سکتی کوئی مسئلہ نہیں اور نہ کرنا چاہے تو بھی اپنی اسی کے ساتھ زندگی آگے بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتی ہے لیکن یاد رہ کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے اس کو اپنا نکائے فس کرانا ضروری ہے بے ایک وقت دو لوگوں کی نکائے میں یہ نہیں رہ سکتی ہے اور یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کے معاملات میں جب یہ فیصلہ ہوتا ہے اور جب دوسری شادی کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ یہاں یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا مر گیا ہے یعنی ایک انتظار کے مدت تکیہ آتی ہے اس مدت کی تکمیل کے بعد عورت آگے بڑھ جاتی ہے اپنی لائف میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں یہ قاضی اس کی نکائے کو فس کرے گا اس کے موت کا فیصلہ نہیں کرے گا اس لئے اس کو مردہ نہیں مانا جائے گا ایسا نہیں یہ کہ چار سال کے بعد یہ عورت یا اس کے بچے اس کا جنازہ بھی پڑھنا شروع کرتی ہے گائے بانا جنازہ کی چلو چار سال ہو گیا مر گیا ہوگا غائے بانا جنازہ پڑھنا ایسا نہیں ہو سکتا زندہ ہو کیونکہ یہاں قاضی فس کر رہا ہے موت کا فیصلہ نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ موت کا بھی فیصلہ کرے تو بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا جیسے وراثت کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مفقود ہے گائب ہے تو اس کا جو حصہ ہوتا وراثت میں وہ ہولڈ پر رکھا جاتا ہے اور اس میں بھی ایک انتظار کی مدت تیہ کی جاتی ہے قاضی وہ تیہ کرتا ہے اس کے بعد جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو قاضی اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے تو وہاں جو موت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ وراثت کو تقسیم کرنے کے لئے ہوتا ہے تو اس موت کے فیصلے کے بعد اس کا مال تو بٹے گا لیکن اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے حالانکہ اس کی موت کا فیصلہ ہو رہا ہے لیکن یہ موت ایک حکمی موت ہے حقیقی موت نہیں یعنی حقیقت میں کیا ہے اللہ علم لیکن فیصلہ سادی رہا ہے اس کی موت کا فیصلہ کیا رہا ہے اسے مردہ مانا جا رہا ہے اور وہ بھی اس وجہ تاکہ جو وراثت کا مال ہے یہ بلوک نہ رہے یہ بٹ جائے لوگوں میں تقسیم ہو جائے اس مجبوری کی وجہ سے اس کی موت کا فیصلہ کیا آتا ہے لیکن چونکہ یہ حقیقت اتنی آنکھوں دیکھ آن نہیں ہے ہو سکتا ہو زندہ ہو اس کے امکانات ہیں اس لئے اس کی جنازہ نہیں پڑیں گے تو یہ جو عورت کا مصلا اس میں تو بدرجہ علا اس کی جنازے کی بات نہیں ہوگی تو یہ ظہر میں رہے کہ چار سال کے بعد یہ شادی کر سکتی ہے لیکن جنازہ وغیرہ اس کو مردہ نہیں مانے گا وہ بعد میں آ بھی سکتا ہے حلبتہ ایک بات اور واضح ہو جائے وہ یہ کہ چار سال کے جو مدت ہے یہ راجع قول ہے لیکن اگر کوئی قاضی مناسب سمجھے کہ چار سال سے پہلے ہی فیصلہ کر دے جسے آج جو سرچ کے ذرائع ہیں تلاش کے ذرائع ہیں پرانے زمانے سے زیادہ پاورفل ہیں پرانے زمانے میں کسی کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا آج کے زمانے میں تلاش کرنا بہت ہی آسان ہے تو آج اگر کوئی قاضی یہ دیکھے کہ ہم نے پوری طرح سے تلاش کر لیا ہے بہت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اگلی شادی کرنے کی سخت ضرورت ہے وہ بے غیر شہر کے دو سال بھی نہیں رہ سکتی ہے یعنی دو سال بھی اس کے لئے بہت زیادہ ہے بے غیر شہر کے رہنا تو اگر قاضی اس طرح کے حالات دیکھے تو دو سال کے بعد بھی الاؤ کر سکتا ہے اس کو کہ دو سال کے بعد اس کا نکاح فست کر کے اس کی شادی کر آسکتا ہے تو یہ الگ الگ کیسز میں الگ الگ باتیں ہو سکتی ہیں تو قاضی کی موجودگی میں جیسا ہوگا ویسا فیصلہ لیا جائے گا تو جو کچھ بھی ہوگا اس میں ایک قاضی کو سامنے علاقے فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ عورت دوسری شادی کب کرے گی کیسے کرے گی اور اس کے بغیر خود سے وہ اپنی دوسری شادی نہیں کرے گی بلکی قاضی آئے گا اور وہی ساری حالات دیکھ کر جازہ لے گا تو یہ جواب ہے آپ کی سوال کا امید کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب ہوتل میں جاتے ہیں تو سو روپے کے ڈش آتی ہے اور چار لوگ ہوتے ہیں تو پچیس پچیس کر کے چار لوگ ڈیوائیڈ کر کے دیتے ہیں کچھ بھائی ایسے سوال پوچھ رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے سلف سے ثابت نہیں ہے دعوت پسندی کو اسلام میں پسند کیا گیا ہے یعنی کہ ایک آدمی پیسے خرچ کرے تین لوگ اس کے کھائے اور دعوت تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کانٹریبیشن سسٹم یعنی پچیس پچیس سب لوگ ایکوالید ہے یہ بہتر ہے یا اسلام میں دعوت پسندی ہے کیونکہ یہی بھائی پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بھائی بار بار دعوت درہ ایک ہی برڈن آ رہا ہے باقی تین نہیں دے رہے ہیں اور صرف کھا رہے ہیں لہٰذا جواب دیجئے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی سب کا سوال ہے کہ چار لوگ مل کے سو روپے کی ڈش کوئی کھانا ماناتے ہیں کھاتے ہیں تو چار میں سے چاروں پچیس پچیس روپے دیتے ہیں تو یہ طریقہ کہیں پر ہے عمل میں آ رہا ہے تو کسی نے ان لوگوں کو نصیت کی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو غلط ہے یہ تو سلف سے ثابت نہیں ہے بلکہ ایک آدمی جو ہے سب کی دعوت لے تو بڑا ہی عجیب وغری مسئلہ ہے کہ ہر بات میں آپ سلف سلف کرتے ہیں بھائی دیکھیں یہ جو دینی مسائل ہیں عبادت کا مسئلہ ہے نصوص کا مسئلہ ہے وہاں پہ سلف وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس میں اصلاً جواز ہے تو اس میں ممانیت چاہیے کہ اس سے کسی نے منع کیا ہو تو تو کھانے پینے کے معاملے میں تو بندہ آزاد ہے دو لوگ ملکے کھائیں تین لوگ ملکے کھائیں چار لوگ دس لوگ پندرہ لوگ بیس لوگ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھائی چار لوگ الگ الگ پیسہ دینے چار لوگ سمجھئے پاٹنر میں وہ کچھ چیز خرید رہے ہیں مشترکہ طور پر کوئی چیز خرید رہے ہیں تو مشترکہ طور پر کھانا خرید رہے ہیں کپڑا خرید رہے ہیں گھر کرد رہے ہیں جو چاہیں خرید سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مشترکہ طور پر کچھ بھی خرید سکتے ہیں رہی بات دعوت کی تو یہ دعوت کیاں وہ جس بھائی نے کہا ہے کس طرف سے ثابت نہیں تو یہ دعوت کہاں ہو رہی ہے یہ تو اس کو پارٹی کہہ سکتے ہیں پارٹی ہو رہی ہے یعنی چار لوگ پیسے ملا کے کھانا کھا رہے ہیں تو یہ دعوت کس نے کہہ دیا ہے اس کو دعوت یہ ہے ہی نہیں اس لئے دعوت کے اصولوں کو لا کے یہاں پہ اپلائی کرنا یہ غلط بات ہے تو یہ کہنا کہ کوئی ایک ہی آدمی کھلائے تو ٹھیک ہے اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے ایک آدمی سب کو کھلانا چاہے تو کھلائے لیکن یہ کسی کے سر پہ جو ہے تلوار رکھے تھوڑی دعوت لے جاتی ہے کہ چل بھئے تو مجھے کھلا دعوت دے ایسا تھوڑی ہوتا ہے اس کو تو دعوت نہیں کہتے ہیں دعوت ہے کوئی خوشی سے آدمی کسی کو کھلانا چاہتا ہے کھلائے اب یہ چار لوگ ہیں چاروں میں کوئی نہیں کھلانا چاہتا اچھی بات ہے کیوں زبردستی آپ کریں گے کوئی نہیں کھلانا چاہتا چلو چاروں مل کے کچھ کھانا مانگانا چاہتے اور ساتھ میں بڑھ کے کھانا چاہتے یہ تو بہت اچھی بات ہے تو یہ جس بھائی نے بھی آپ کو کہا ہے کہ اس طرف سے ثابت نہیں ایسا نہیں کہنا چاہتے یہ غلط کہا ہے انہوں نے صحیح بات یہ ہے کہ آپ ایسا کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ ایسا میں دعوت نہیں ہے دعوت تو کوئی لینا چاہے تو چلو بھئے ایک آدمی بلکہ دعوت میں بھی دو لوگ مشترکہ طور پر دعوت لے سکتے ہیں یعنی دو لوگ مشترکہ طور پر پیسے ملا کے اور کچھ بنا کے چارلوں کو بلا کے کھلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو ایسا تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ مشترکہ طور پر کھانا نہیں خریدا جا سکتا یا کچھ لوگ خرید کے کسی کو کھلا نہیں سکتے یا معلوم نہیں صاحب نے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے اور کیوں ایسا کہا ہے اور یہ جو آپ نے بتا ہے کہ ایک ہی بندے پر جو وہ جاتا ہے بار بار وہ کھلاتا باقی دوسرا کوئی کھلاتا نہیں ہے تو کس نے مجبور کیا کھلے وہ بھی نہ کھلائے اگر اس کو اللہ نے دیا کھلاتا تو اچھی بات ہے کھلانے دو اور دوسرے لوگ نہیں کھلا سکتے ہیں تو جبرتی تھوڑی ہے تو یہ دعوت جبرن نہیں کھائی جاتی ہے نہ کھلوائی جاتی ہے درکہ اللہ نے توفیق دیا آپ کے پاس پیسہ ہے جذبہ ہے تو آپ کھائیے دوسروں کو کھلائیے اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ مل کے سب لوگ پیسہ ملا کے کھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ دعوت کا بھی اتمام کرنا چاہیے اگر جن بھائی نے یہاں پہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے اگر وہ یہ رواد دینا چاہتے ہیں کہ دعوت کا رواد جو تو اچھی بات ہے اگر لوگ پاس پیسہ ہے تو ایک دوسرے کو کھانا کھلانا چاہیے اللہ کے نفس ہم کی بہت ساری احادیث میں اتعام اتعام کی فضلت ہے تو کھانا کھلانا چاہیے غریبوں کو کھلائیں گے ان کا پیٹ بھرے گا ان کی ضرور پوری ہوگی اور امیر ہے مالدار ہے تو ان کو بھی کھانا کھلانا چاہیے اس سے محبت بڑھتی ہے اور ایک دوسری سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں تو دعوت کرنے چاہیے کھلانی چاہیے لیکن یہاں پہ کہیں پہ کوئی مجبوری ہے کوئی مسئلہ ہے تھوڑا بہت کماتے بیچارے اور وہ نئی فراوانی دکھا پاتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ ہے اور چاہتے ہیں کہ سب لوگ مل کے کھائیں پھئیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں جب اجتی یہاں پہ آکے یہ سختی نہیں کرنا چاہیے اور پھر اس کو صلف کے خلاف بول کے اور اس میں دشواری پیدا کرنا یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے تو یہ مسئلہ ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی آئے بڑھتے ہیں اب کچھ سوالات آوڈیو میں ہیں ان کو دیکھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکیتو شیخ مطرم امیدی کیا آپ ٹھیک ہو اللہ تعالی جلال جلالہ ازدہ وجل آپ کو خوش اور حفظ آمان میں رکھے آمین شیخ میں ہوں اکبر شمشاد فرانس کا میں یہیں پیدا ہو جاؤں سوائے زندگی یہیں کٹی ہے الحمدللہ شیخ میرا ایک سوال تھا کہ جب والدہ بلائے تو میں فرض یا سنت نماز کر رہا ہوں تو میں کیا کروں نماز توڑوں کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر تو فرض بھی کر رہا ہے تو اگر تیری والدہ بلا رہی ہے تو تجھے نماز توڑنا چاہیے تو کیا یہ بات صحیح ہے جزاک اللہ خیر شیخ بار اللہ و فیق سلام علیکم و رحمت اللہ یہ ہمارے بھائیں اکبر شمس ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور والدہ بلا رہی ہیں تو کیا والدہ کی پکار سننی چاہیے ان کی بلاوے پہ جانا چاہیے نماز توڑ دینا چاہیے فرض نماز جو سننو تو کوئی بھی نماز جو توڑ کے جانا چاہیے کسی نے ان کو کہا ہے ایسا بتایا ہے کہ وہ فرض نماز جو ہے توڑ دینا چاہیے تو دیکھیں جہاں تک فرض نماز کی بات ہے تو فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے وقت پہ فرض کیا ہے اس لئے فرض نماز کا جو وقت ہے مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے والدہ کے بلانے کا کوئی سوالی نہیں ہے والدہ تو گھر میں ہوں گی مسجد میں تو نہیں ہوگی تو مسجد میں آپ جائیں نماز پڑھیں وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کسی مجبوری کے ویسے اگر کوئی آدمی گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے اور والدہ اس کو بلا رہی ہے تو دیکھیں یہاں پہ کئی شکل ہو سکتی والدہ کے بلانے کی ایک ہوتا ہے اسے نارمل بلانا کسی وجہ سے کسی کام کے ویسے تو اگر فرض پڑھ رہا ہے تو فرض نماز کے سامنے تو اپنا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ فرض نماز توڑ کے اس کے بلانے پہ جائے البتہ اگر وہ فرض نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کوئی اہم مسئلہ مدھا گھر میں آگ لگ گئی بولی بیٹا آگ لگ گئی تو نماز توڑ کے جائے گا اس کو نماز کے علت میں بچھو کو بھی مار سکتے ہیں نماز توڑ کے تو وہ گھر میں آگ لگ گئی کوئی ایسی امرجنسی ہو گئی تو والدہ بلائے یا کوئی بھی بلائے نماز توڑ دینا چاہیے اور نماز توڑ کے وہ چیز جو بھی ہے کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہے تو نماز توڑ کے اس کی جان بچانا چاہیے یہ چیز ہے باقی ایسے چھوٹی موٹی چیزوں کے لئے اگر والدہ بلائے ہیں اس کو مسئلہ کا علم نہیں ہے تو فرض نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو توڑ دیں آپ کانٹینو رکھیں اگر کوئی سی مسئلہ پر بلائے ہیں توڑ کے جو ہے اپنے والدہ کی بات سن سکتے ہیں اور پھر کیا مسئلہ ہے اس کو حل کر سکتے ہیں بعد میں دوبارہ آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں نفیل نماز تو نفیل نماز کا جو مسئلہ ہے وہ توڑ سکتے ہیں وہ اتنی اپورٹن نہیں ہے کہ ملہبہ اس کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے لیکن ماں بولا رہی ہے تو اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے وہ حدیث مشہور ہے سب نے اس کو سنا ہوگا بخاری کی حدیث ہے جو رہے اس کا جو واقعہ ہے کہ وہ بہت بزرگ آدمی تھا اور وہ عبادت کا اتنا شوقین تھا کہ وہ آبادی سے باہر ایک کٹیا بنا کے اس میں عبادت کیا کرتا تھا تو اس کی ماں اس کو بلانے گئی تو اس وقت بھی عبادت ہی کر رہا تھا وہ اور اس نے نہیں سنا تو اس کی ماں نے بدعا دے دیا جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا کچھ جھیل نہ پڑا لمبا واقعہ آپ جانتے ہوں گے تو وہاں پہ بعض اہلِ علم نے لکھا ہے حافظ بن عجر رحم اللہ نے صحیح بخاری کے شرع فطلباری میں لکھا ہے کہ یہ عابد تو تھا عبادت گزار تو تھا لیکن فقی نہیں تھا یعنی اس کو مسئلہ کی سمجھ نہیں تھی ماں بلا رہی تھی تو اس کو نماز توڑ دینا چاہیے تھا نفیل نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کو توڑ کے ماں کی بات سننا چاہیے تھا تو ایسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے سنت پڑھ رہا ہے یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ والدہ بلا رہی کسی وجہ سے آپ گھر پہ پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو پہلے ہی سے کہ ہم فر نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کسی کو کوئی کام ہو آپ سارا کام نپٹا کے آپ پڑھیں اس کے باوجود بھی اگر کوئی امرجنسی ہے بہت سیریس کوئی مسئلہ ہے تو فر نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو توڑ دیں گے چاہیے والدہ ہو کوئی آئے کام آدمی بلا کیوں نہ ہو کسی کی جان کا مسئلہ کسی کی جان جا رہی ہے تو بہرحال آپ نماز توڑ کے اس کی جان بچا سکتے ہیں گھر میں آگ لگ گئی کوئی بات ہوگی ہونا تو آپ اس کو نہیں بچائیں گے خود مریں گے اگر کوئی کہے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے تو یہ تو اقل مندی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بھی مرنے دے خود بھی مر جائیں آپ نماز توڑ دیں گے لیکن چھوٹی بھوٹی کوئی بات ہے تو اس کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں اور نماز کے بعد آپ معذرت کر سکتے ہیں کہ فر نماز کا مسئلہ ہے تو نفیل نماز کا مسئلہ ہے تو نفیل نماز توڑ کے آپ ماں کی بات پر دھیان دے سکتے ہیں دنیل وی یہ صحیح بخاری وگرہ کی روایت ہے لیکن نفیل نماز کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ نماز توڑ سکتے ہیں اور بعد میں آپ اس کو نماز کو پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگئی آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں شاہد بیہار سے ہمارا نیا گھر ایک نئے محلے میں بنا ہے جہاں کے 95% لوگ قبر پرشتش ہیں اور شرکیاں کام کرتے ہیں اور یہاں کوئی ایک بابا کا مہزار بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ ہر سال محفل جمتی ہے اور ہمارے گھر کے پاس ہی بہت لاؤڈ آواز میں میوزک کے ساتھ گانے اور قوالیاں بجائے جاتی ہیں اور قوالی میں شرکیاں باتیں بولی جاتی ہیں جیسے خواجہ آپ ہی پالنے والے ہیں وغیرہ پہلے تو ہم نے اخلاق سے لوگوں کو بولا کہ یہ سب غلط ہے لیکن وہ لوگ سنتے نہیں ہیں اور ہمیں وہابی بول کر کے مارنے پر اتر جاتے ہیں اور بہت بیک آٹ بھی کرتے ہیں اور یہاں کے امام بھی ایسے کاموں سے ان کو نہیں رکھتے ہیں اور خود امام صاحب بھی تعویز پہنتے ہیں اور دیتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کو ایسے محلے میں رہنا چاہیے اس امید میں کی اللہ ان کو ایک دن ہدایت دے گا یا پھر کہیں ایسے دوسرے محلے میں چلے جانے چاہیے جہاں پر یہ سب نہ ہوتا ہو جزاکاللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی کے سوال ہے انہوں نے نیا گھر لیا کہیں پہ وہاں جانے کے بعد مہاں کے محلے والے بہت ساری شرکیاں عمل کرتے ہیں بہت کچھ گنایا بھائی صاحب نے تو ان کا اصل پوچھنا یہ ہے کہ ہم وہی پہ رہیں یا یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور حجرت کر جائیں کہیں اور چلے جائیں تو دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں اصلاح کی امید ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ حالات صدر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اور ویٹ کر سکتے ہیں رہ سکتے ہیں یا یہ کہ اگر آپ وہاں پہ رہتے ہوئے دین کے جو حکامات ہیں جن پہ آپ کو عمل کرنا ہے تو آپ عمل کر سکتے ہیں آپ کو کوئی دکت نہیں آپ کا عقیدہ سیو ہے آپ نواد بھی پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب کچھ آپ کا مسئلہ حال ہے کوئی لوس نہیں آپ کا عقیدہ کے لحاظ سے تو آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ اتنے پاورفل ہیں اور اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ وہاں رہ کر ان کی اصلاحات و در کی بات ہے الٹا آپ کا عقیدہ ایمان خطرے میں تو ایسے لوگوں کے بیچ میں نہیں رہنا چاہیے آپ وہاں سے ہڑ جانا چاہیے کسی اور جگہ منتقل ہو جانا چاہیے تو خلاص ہے کہ اگر آپ وہاں رہتے ہوئے اپنے ایمان و عقیدے کو بچاتے ہوئے ان کی اصلاحات کر سکتے ہیں تو آپ رہیں اور اگر آپ کو اپنا ایمان خطرے میں لگ رہا ہے تو آپ کو وہ جگہ بدل دینے چاہیے جس طرح سے لوگ تجارت کے خاطر چند پیسے زیادہ کمانے کے خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسرے جگہ چلے آتے ہیں بلکہ پیسوں کے لئے تو بہت سارے لوگ ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کے شفٹ ہو جاتے ہیں تو پیسوں سے زیادہ اہمیت ایمان اور عقیدے کی ہے اگر کہیں پر آپ کو ایمان اور عقیدہ خطرے میں محسوس ہو رہا تو وہ جگہ چھوڑ کر آپ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کی حفاظت ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہجرت کی ہے بہت ساری احادیث میں ہجرت کی بات ہے تو اس ہجرت کی ایک شکل یہ بھی ہے اس کے علاوہ وہ مشہور حدیث مسلم وغیرہ کی آپ سب نے بار بار سنی ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیا تھا اور 99 قتل کرنے کے بعد وہ کسی سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا تو وہ عالم نہیں تھا کوئی رہا ہوگا عبادت گزار تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا تو اس نے اس کو بھی مار ڈالا سو پورا کر لیا پھر وہ عالم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ معاف کرے گا تو اس نے کہا ہاں بلکہ اللہ معاف کر سکتا بلکہ اس سے بڑا بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا تو پھر اس نے مشورہ دیا کہ تم یہ جگہ چھوڑ دو اگر تم صدرنا چاہے تو یہ جگہ چھوڑ دو اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا کے شفٹ ہو جاؤ تو ایمان اور عقیدے کے تحافظ کے لئے کبھی کبھی کوئی ماحول کوئی جگہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو اگر آدمی وہاں سے نکلنا چاہے تو یہ بہتر ہے وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو سکتا ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا سوال ہے میرا بھائی کا چودہ اپریل کو ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا جس میں لاگ ڈاؤن کا کرفیو لگا ہوا تھا ہمارے محلک امام صاحب اور ایک ہمارے پڑوسی صاحب حفیظ ہے ان دونوں نے جنازی کی نواز پڑھانے سے انکار کر دیا صرف اس لئے کی میں تولیقی جماعت سے ہوں اہل سنت وال جماعت کو فاؤلو کرتا ہوں کیا ہمارے اسلام کے تعلیم میں یہی سب ہیں جواب طلب کرتا ہوں آپ سے السلام علیکم یہ ایک بھائی کا سوال ہے سچائی کیا ہے اللہ علم لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی کا اسی لوگ ڈاؤن میں انتقال ہو گیا تو بھائی کے انتقال ہونے کے بعد انہوں نے جنازے کیلئے کسی کو طلب کیا تو لوگوں نے ان کے بھائی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ میں تبلیقی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور اہل سنت وال جماعت سے ہمارا تعلق ہے تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے یہ کیا اسلام کی تعلیم ہو سکتی ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لئے بھائی جائے تو آپ انکار کر دیں تو یہاں دیکھئے سچائی کیا اللہ علم لیکن ایک دو بات میں آپ سے کہوں گا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق اہل سنت وال جماعت سے ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیعہ کے علاوہ جتنے بھی مکتبی فکر والے ہیں سب کا تعلق اہل سنت وال جماعت سے ہے اہل سنت وال جماعت کے یہ الگ الگ گروپ ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی یہ سب جو گروپ ہیں یہ اہل سنت وال جماعت سب مجموعی طور سے یہ سب کے سب اہل سنت وال جماعت ان کے مقابل میں اہل تشیع آتے ہیں تو اہل تشیع اور پھر اہل سنت اہل سنت میں سب آتے ہیں اب یہ جو آپ نے یہ کہا کہ تبلیغی جماعت میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ اہل سنت میں سب آتے ہیں اہل سنت جیسے مسلمان کہا جائے تو سب اس میں آ جائیں گے تو ایسے اہل سنک آ جائے تو یہ سارے فرقے سارے گروس میں آ جائیں گے اور تبلیغی جماعت آپ نے کہا تبلیغی جماعت جو معروف ہے وہ دیوبندی حضرات کیاں پائی جاتی ہے ہو سکتا ہے اور دوسرے لوگوں کیاں بھی پائی جائے لیکن بہرحال آپ کے سوال کا اندار بتاتا ہے کہ آپ تبلیغی ہیں اور جس نے آپ کی جنازہ نہیں پڑھائی وہ تبلیغی نہیں رہا ہوگا تو کیا یہ درست ہے تو دیکھیں یہاں جنازہ کیوں نہیں پڑھایا کچھ آپ نے وجہ نہیں بتایا کہ جنازہ کیوں نہیں پڑھایا آپ نے تبلیغی کی بات کہیے کیا واقعی یہی بات تھی یا یہ تو نہیں کیا یہ جو کرونا وغیرہ کا مسئلہ تھا اور لوگوں نے افوائے اڑا دیا کہ بھائی کوئی مر گیا تو جاؤ گے تو تم کو بھی کرونا ہو جائے گا تو کس طرح سے کسی میں لیپیڈ رپیڈ کے اس کو لے جا کے دفن کر دیتے تھے تو اس بیچ میں ایک خوف کا ماحول تھا تو ہو سکتا ہے بچارہ کوئی مولوی ڈر گیا ہو کہ ہم جائیں گے جنازہ پڑھنا ہے کہ ہم کو بھی کرونا نہ ہو جائے تو یہ چیزیں آپ نے واضح نہیں کیا کیوں نہیں پڑھایا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا اس نے تو کیا وہ ڈرہ ہوا ہے ہو سکتا ہے اس ماحول میں ڈرہ ہو لوگ ڈاؤن کا مسئلہ ہے کہیں پولیس نے پکڑ کے مارے کچھ کسی خوف کیوں ایسے بچارہ رسٹ نہیں لیا تو معذور ہے اس کو براولہ نہیں کرنا چاہیے بچارہ اس کی جیسے ہمت سے کیا اس نے اور یہ کہ آپ تبلیغی ہیں اس کی وجہ سے جنازہ نہیں پڑھایا تو کون ہو سکتا ہے وہ جو جنازہ نہیں پڑھایا یہ بھی آپ نے نہیں بتایا جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اہل حدیث علم ہوتا تو کبھی نہیں کہتا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اگر اس کے سامنے آپ آتے تو وہ جنازہ ضرور پڑھاتا تو یہ کون بندہ تھا جس نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا یہ بڑی ہی تاجب کی بات ہے بہرحال یہ جس نے بھی کیا غلط کیا اگر اس کے پاس واقعی کوئی عذر تھا تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی عذر نہیں تھا تو اسے اور وہ فری تھا تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے بہت کہہ سکتا ہے تو اگر کوئی بیزی تھا کوئی بات تھی تو پیسہ مانگ سکتا ہے اس کی عجرت لے سکتا ہے جسے پانچ وقت کی نماز پڑھاتے ہیں تو پانچ وقت کی نماز پڑھانے کا پیسہ لگتا ہے آدمی تنخواہ لیتا ہے تو ایسے جنازہ پڑھانا ہو تو اگر کسی آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو معذرت کر لے اور اگر وہ فری ہے لیکن وہ آپ کو سرویج نہیں دینا چاہتا ہے جنازہ نہیں پڑھانا چاہتا ہے پیسہ لے لے بھائی آپ اس کو پیسہ دو پے کرو ایسا نہیں ہے کہ ایک کوئی مولوی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ جا کے جنازہ پڑھائے مولوی ہے اس کے بھی بالبچے ہوتے ہیں اس کو بھی کام کرنا ہے تو اگر کسی نے یہ دیکھا کہ کام کاج میں مصروف ہے اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جنازہ نہ پڑھانے جائے وہ اس کا کام ہے کاروبار ہے بالبچے ہیں ہے مولانا مولانا ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے بھائی کہ وہ ہمیشہ سب کا جنازہ پڑھائے تو اس لئے اگر وہ وقت نہیں نکال پا رہا ہے تو اس کے وقت کی آپ قیمت دیں آپ ایک گھنٹہ جو بھی لگ رہا اس کو قیمت دیں تو ہو سکتا جائے تو اگر ایسا کوئی مولانا ہے جس کے پاس کوئی عذرہ نہیں اس لئے وقت کا مسئلہ ہے تو آپ اس کے قیمت دے دیجئے پھر شکاعت کیجئے لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ چلو جنازہ پڑھاؤ تو اس پر فرض ہو گیا کہ وہ جا کے جنازہ پڑھائے ایسا بالکل نہیں ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے اگر وہ آپ کے محلے کا مسئلہ ہے تو فرض ہے کیفائے کچھ لوگ پڑھیں گے لیکن اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہے آپ زبردستی نہیں کہہ سکتے چلو جنازہ پڑھاؤ یا کوئی نہیں پڑھانا چاہتا ہے تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہاں آپ اپیل کر سکتے ہیں ریکوشٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو پیسہ دیں کہ چلو بھائی جنازہ پڑھاؤ اس کے باوجود بھی یعنی کسی بھی طرح سے جنازہ نہیں پڑھا رہا کوئی نہیں آس پاس میں تو بہرحال وہ غلط کر رہا اس کو نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کی بات بھی سننا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے کیا وجہ ہے کیوں نہیں جنازہ پڑھا رہا ہے اگر یہ مسئلہ کی اختلاف ہے کوئی اس کی وجہ سے جنازہ نہیں پڑھا رہا تو یہ غلط ہے یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ جنازہ پڑھنا یا پڑھانا ہی بند کرتے ہیں یہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کے علمہ کوئی اور وجہ ہے تو وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ جو آپ نے تبلیغ کی بات ذکر کی تبلیغ جماعت سے ہوں تو اس سے اگر یہ بتانا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ تبلیغ جماعت سے تعلق رکھتے تھے اس لئے اس نے جنازہ نہیں پڑھایا تو غلط کیا یہ وجہ نہیں ہے ہاں کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے معقول وجہ ہو سکتی ہے یا کرونا کی وجہ سے خوف کھا گیا یا یہ کی وہ بیزی تھا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا تو اگر مسروفیت کی وجہ سے اس نے جنازہ نہیں پڑھایا تو اس کا یہ حق ہے اور ایسے موڑ پر آپ کو اس کو پیسہ دینا چاہیے کہ چلو بھئی جنازہ پڑھا جس سے تم امامت کا پیسہ لے تو ایسے اس کا بھی پیسہ لے اور اس میں کوئی شرم اور آر کی بات نہیں ہے کوئی علم اگر پیسہ مانگتا ہے تو اس کو بہت زیادہ وہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت پاپ کر رہا ہے آپ دیکھیں ممبئی میں آپ دیکھیں ایک آدمی فوت ہوتا ہے اس کا ہر کام یعنی اس کو دفن کرنے کا جو پروسیزر ہے قدم قدم پہ پیسہ لگتا ہے سوائے جنازہ پڑھانے والے کا آپ قبر کا بھی پیسہ دیتے ہیں قبر میں جو کفن دفن ہے اس کا بھی پیسہ لگتا ہے قبر تک جو مئیت اگر لاتے ہیں کسی گاڑی سے کونسی ایسی چیزے جہاں پیسہ نہیں لگتا ہے ایک ہی چیزے جہاں پیسہ نہیں لگتا ہے کوئی آخری جنازہ پڑھاتا ہے کہ وہ جا کے سب کی جنازہ پڑھا ہے بلکہ بسہ اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک علم پریشان ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی قبرستان کے پاس کوئی مسجد ہے وہاں کا کوئی امام ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بار بار جنازہ آتے ہیں اور اکثر لوگ آ کے اسی مسجد کے امام کو کہتے ہیں چلو جنازہ پڑھو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جنازہ پڑھا کے جیسے پہنچا پھر کہیں کہ چلو جنازہ پڑھو اس کی جگہ پہ آپ اس کو پیسے دیں اب الگ الگ لوگ بار بار اس کو بلا کے لے جاتے ہیں تو اس کو پیسے دیں اورنا اگر وہ صبح و شام جنازہ پڑھاتا رہے تو بھئی اپنے بال بچوں کا خرچہ کہاں سے لائے گا ہو تو اگر کوئی معقول اوز رہے جس کے وقت سے اس نے جنازہ نہیں پڑھایا تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر اسے مسئلے کی اختلاف کی وجہ سے دوری اختیار کر رہا ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرما لیں اور اس پر آپ اپنے سوالات ویڈیو آوڈیو یا تحریری شکل میں بھیج سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو میں یا آوڈیو میں اوصل ہوتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال و جواب کے جو بھی اوصل و ضوابی تھے سب کا پاس و لحاظ کریں خاص طور سے اس بات پر دھیان رہے کہ سوال کم سے کم الفاظ پر مجتمل ہو اور اسی طرح سے سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اور سوال پوچھتے ہوئے شروع یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بتانے کی بھی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال لگتے ہوئے اور آپ کے سوالات ہم کو موصل ہوتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہمارے سامنے ہیں ان کو دیکھتے ہیں موالیکم رحمت اللہ و برکاتہ شیخ میرے نام توصف قاضی ہے اور میں مہارشہ سے بلانگ کرتا ہوں بیرج سانگلی ڈسٹرک سے شیخ میرے سوال یہ تھا تحجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو گیار رقعت سے کم نہیں پڑی یا زیادہ نہیں پڑی شیخ میرے سوال یہ تھا اگر کوئی انسان آخری حصے میں اڑتا ہے اور کم وقت ہے اور وہ تحجد پڑھنا چاہتا ہے اور وہ آٹھ رقعت یا گیار رقعت پوری پڑھ نہیں سکتا تو شیخ کو دو یا چار رقعت پڑھ کے تین رقعت کی طرف پڑھ سکتا ہے شیخ یہ سوال تھا شیخ میرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا یہ ہے تحجد کی نماز کے سلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے کہ آپ سلام گیارہ پڑھتے تھے بھائی صاحب نے سوال میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ سلام کی تعلق سے گیارہ پڑھتے تھے گیارہ سے کم یا گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو دیکھیں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے آپ حدیث کو ٹھیک تیرے سے پڑھنے پائیں اگر آپ نے کسی کتابیں پڑھا ہے یا سن نہیں پائے ہیں اگر آپ نے کسی کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے تو کیونکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعت سے کم نہیں پڑھتے تھے حدیث میں یہ ہے امائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کی ان سے کسی نے پوچھا کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی تو امائشہ رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اللہ کے نمازم گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں گیارہ سے زائد تو گیارہ رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے اس سے کم پڑھتے تھے بہت ساری روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ سے کم بھی پڑھا ہے نو پڑھا ہے اس سے کم بھی ثابت تھے تو کم کا مسئلہ نہیں ہے کم پڑھنے کی بات کریں تو آپ ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں تین پڑھ سکتے ہیں پانچ پڑھ سکتے ہیں سات پڑھ سکتے ہیں نو پڑھ سکتے ہیں جو پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں کیونکہ حدیث میں کم پڑھنے کی بات نہیں حدیث میں زیادہ سے زیادہ ایک لیمٹ ملتی ہے کہ اللہ کے نمازم اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اس سے کم بھی نہیں پڑھتے تھے ایسا نہیں ہے حدیث میں کم پڑھنا یہ ثابت ہے تو کم بھی ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے گیارہ رکھاتے ہیں تو یہ حدیث چونکہ آپ نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی ہے یا نہیں سنی ہے یا نہیں سمجھی ہے اس لئے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے تو میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ گیارہ سے کم نہیں پڑھنا بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ نویس ہم گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اس لئے اگر آپ رات میں بیدار ہوتے ہیں گیارہ پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے اور کم پڑھنا چاہتے ہیں تو کم بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک رکت بھی پڑھ سکتے ہیں تین پڑھ سکتے ہیں پانچ پڑھ سکتے ہیں سات پڑھ سکتے ہیں نو پڑھ سکتے ہیں البتہ رات کی نماز میں سب سے اہم نماز ہوتی ہے جس میں قیرت لمبی ہو تعداد بھلے آپ کم کر دیں لیکن کوشش کریں کہ قیام آپ کا لمبا ہو تو اگر آپ تین رکت ہی پڑھ رہے ہیں اور لمبا قیام ہیں تو یہ بھی ایک اچھی نماز ہے تو اس میں جو کالٹی ہوتی ہے نماز کی تحجد کی وہ ڈیپینڈ ہوتی ہے اس کی قیام پر کہ قیام کتنا لمبا ہوتا ہے تو جتنا لمبا قیام ہوگا اتنی ہی بہتر وہ نماز مانی جائے گی تو آپ کم پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن جو قیام ہے ناظرین یہ کچھ سوالات تھے آوڈیو کی شکل میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ کیا ہر دعا کے شروع میں جیسے سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا بیت الخلا جانا نکلنا وغیرہ وغیرہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں دیکھیں یہ جو سوال ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ تو ایسا نہیں ہے آقے پر تو باقیدہ مسنون اذکار بتا دیئے گئے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے تو جو مسنون اذکار ہیں وہی پڑھنا چاہیے وہاں پہ ہر جگہ آپ کو بسم اللہ نہیں لگانا چاہیے جہاں ثابت ہے بسم اللہ وہاں بسم اللہ کرنا چاہیے ہر جگہ نہیں کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے اور جہاں بھی ثابت ہوا لیکن یہ نہیں کہ جن جگہوں پہ باقیدہ اذکار آئیں تو اس میں آپ ہر ذکر کے آگے بسم اللہ بھی ایڈ کر دو تو اس کا کوئی ثابت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کہ حجام کے لئے کسی مسلمان کی داڑھی قطرنا یا موڑنا کیسا ہے اور کیا ایسی کمائی جو داڑھی قطرنے یا موڑنے سے حاصل ہو حلال ہے یہ سوال ہے کہ کسی کی داڑھی قطرنا حجام کے لئے جائز ہے کی نہیں بالکل ناجائز ہے حرام ہے جب شریعت میں داڑھی موڑنا حرام اور ناجائز ہے تو وہ کام بھی حرام ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے اس لئے داڑھی نہیں موڑنا چاہیے ایک حجام اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو یہ گناہ کا کام نہ کرے ایسا کرے گا تو جو بھی اس کی کمائی ہوگی حرام کی ہوگی نہیں داڑھی موڑ کے جو کمائی ہے وہ حرام ہوگا البتہ جو بالوال بنا کے لے رہا تو وہ تو حلال ہوگا لیکن داڑھی مرنے کا کام یہ حرام ہوگا اس لئے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں حرام آپ کو کرنا پڑے بہتر ہے کہ آپ یہ پیشہ بدل دیں اگر آپ داڑھی مرنے بغیر آپ کما سکتے ہیں اپنی دکان چلا سکتے ہیں حجام کے تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر داڑھی مرنے بند کر رہیں گے آپ کی کمائی کم ہو جائے گی بہت لوس ہوگا نقصان ہوگا تو پھر آپ ایسا بالکل نہ کریں یہ کام ہی چھوڑتے بہت سارے کام ہیں کمانے کھانے کے یہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام کوئی اور پیشہ ارتیار کریں اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے اور ایسی کمائی بھی حرام اور ناجائز ہے اور میں دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کہ نکائے کے سسرے میں لڑکے سے دین اور اس کی شخصیت کے متعلق سوالات کی وجہ سے لڑکے بدگمان ہو کر رشتہ ٹھکرا دے رہے ہیں اب میرے ماں باپ پریشان ہو کر سوال سے منع کر رہے ہیں کیا اس طرح سے سوالات پوچھنا جائز ہے جائز ہے تو وضاحت کریں کہ کس طرح سے سوالات پوچھنے چاہیے سوال یہ ہے کہ لڑکوں سے دینداری کے بارے میں کیا ہے دین اور اس کی شخصیت سے متعلق سوالات کرنے کے لئے سے لڑکے بدگمان ہو کر رشتہ ٹھکرا دیتے ہیں تو یہ تو ٹھکرانے والی کوئی بات نہیں ہے اور میں نے تو آج تک ایسا نہیں دیکھا کسی لڑکے کی دینداری سے متعلق سوال جواب ہو معقول طریقے سے تو کوئی اس کو ٹھکرا دیتا ہو برا سمجھتا ہو مثال کے طور پر یہ کہ لڑکا نماز پڑھتا ہے کی نہیں دیندار ہے کی نہیں کیا وضاقتہ ہے داڑھی ہے کی نہیں وغیرہ یہ سب پوچھنے تھے تو کوئی ناراض نہیں ہوتا ناراض تو شاید وہی ہوگا جو یہ کام نہیں کرتا مثلا آپ نے پوچھ لیا نماز پڑھتا ہے کی نہیں کوئی بے نماز ہی ہوگا تو ہو سکتا ناراض ہو جائے یا پوچھ لیا کی وضاقتہ کیسا ہے تو کوئی غیر شرع وضاقتہ ہے تو ہو سکتا ناراض ہو جائے تو ناراض ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے اللہ اکنی و سمجھ کے حدیث سے صحیح وخاری کی عورتیں چار وجہ سے شادی کی جاتی ہیں فض فر بزات دین تو دینداری کو تم ترجیدو دینداری کو دیکھ کے شادی کرو تو دینداری کو دیکھنا ہے تو جو ہے اگر واضح ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ سوال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برا نہیں ہے جب اللہ اکنی و سم کا حکم ہے فض فر بزات دین تو کیوں نہیں پوچھتا آج کریں گے جس کے بارے ہم نہیں جانتے ہیں کیوں نہیں پوچھیں گے تو ہم پوچھیں گے اس میں کوئی عرش کی بات نہیں کوئی ناراض ہو رہا ہے یہ سمجھے کہ وہ شخص اس لائک ہی نہیں ہے وہ دیندار ہے ہی نہیں دیندار ہوگا تو کیسے ناراض ہوگا تو ناراض ہو رہا ہے اس کے مطلب آپ ڈھونڈ ڈھوڑ کے ایسے لوگوں ہی کو تلاش کر رہے ہیں جو دیندار نہیں ہے اور خائم خائم اس میں دینداری ڈھوڑ رہے ہیں جو غیر دیندار ہے اس میں دینداری ڈھونڈنے سے ملے گی سوال کرنے سے دیندار آدمی کو آپ پکڑیں اس کو تلاش کریں گے تو شاید یہ سوال کرنے سے ناراض بھی نہ ہو وہ رشتہ بھی نہ ٹھک رہا ہے لیکن جو دیندار نہیں ہے نوان نہیں پڑتا ہے اسلامی وضاقات نہیں ہے بلکل دین سے دور ہے اس کو پکڑ کے آپ دینداری کے سوالات کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بھڑکے گا تو پہلے سے پتا کرنے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے کا انداز غلط ہو سوال پوچھنے کا طریقہ غلط ہو تو اگر ہر آدمی ناراض ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے بجائے اس کے کی سامنے والا ناراض ہو رہا ہے ہو سکتا ہے خود سوال پوچھنے کا طریقہ غلط ہو تو آپ براہ راست لڑکے سے یا اس کے کسی قریبی سے پوچھتا ہے کرنے کے بجائے آپ محلے والے سے معلوم کر سکتے جس محلے میں رہتا ہے اس محلے کے امام سے جا کے پوچھیں کہ یہ بندہ نماز پڑھنے آتا ہے کی نہیں مزل میں کسی کے نمازی اور غیر نمازی ہونے کا فیصلہ کرنا ہے تو جس محلے میں بندہ رہتا ہے اس کے گھر کے قریب کونسی مزلی تھی اس کے امام سے ملے پوچھیں کہ یہ صاحب یہاں آتے کی نہیں وہ بات وہاں تک جائے گی نہیں وہ ناراض کیسے ہوگا وہاں ہی آپ کو پتا چل جائے گا کیا آتا کیا نہیں آتا کیونکہ فر نماز تو گھر میں نہیں یہ مزلی میں پڑھنا ضروری ہے تو وہاں سے تو ایک بہت بڑی چیز معلوم ہو جائے گی کہ نماز پڑھتا ہے کی نہیں اور دیکھیں کسی بھی آدمی کو پرکھنے کے لیے سب سے بہتین طریقہ نماز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اسی پر پرکھے گا سب کو سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا اور نماز کا ہوگا تو اگر نماز کا معاملہ کسی کا ٹھیک رہنا تو آگے سارے مراحل اس کے آسان ہیں نماز کسی کی خراب ہے تو آگے اس کا مصلاح فضل گا تو اس دنیا میں بھی اگر ہم میار چک کرنا چاہیں اخلاق چک کرنا چاہیں دنداری چک کرنا چاہیں تو میار ہمیں نماز کو بنانا چاہیے سب سے پہلے اس کی نماز پتا کریں وہ پانچ ہوت کا نماز یہ ہے کی نہیں اور یہ پتا کرنے کے لیے آپ اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ماں باپ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے گھر والوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جس ایڈیے میں رہتا اس ایڈیے کے جو مزد وہاں کے امام سے جا کے ملے بولے یہ فلا بندہ ہے یہ نماز میں دیکھتا کی نہیں دیکھتا تو امام صاحب یا اور بھی جو دیگر مسلی ہیں اور لوگوں سے جو اس سے گھر کے آس پاس نمازی ہی ان سے پوچھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ پتہ کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ دینداری سے مطلب ہر سوال لڑکیوں کو پکڑ کے پوچھیں تو ہو سکتا ہے تو بہت سارے سوالات ایسے ہیں دوسرے ذرائع سے بھی آپ کو معلوم ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ پوچھتاش کریں معلومات حاصل کریں تو شاید یہ مسئلہ نہ ہو امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئے ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا عورت اپنے خاویند کو میرا بیٹا یا بچہ بول سکتی ہے سوال ہے کہ عورت اپنے شہر کو ہزبنڈ کو بچہ بول سکتی میرا بیٹا بول سکتی ہے تو دیکھئے یہ کوئی حقیقت میں تو بولے گا کسی نے پیار سے بول دیا بیٹا بچہ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ریل میں تو کوئی نہیں بولے گا مطلب کوئی پاگل ہے کہ اپنے ہزبنڈ کو بچہ بیٹا بولے گا یہ بولے گا تو ریل میں تو ایسا کوئی نہیں بولتا ہے کسی نے بول دیا ہوگا اسے پیار محبت میں تو یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا کوئی بول دیا بول دیا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کو اتنا بڑا ایشو اور مدرہ نہیں بنانا چاہیے ناظرین اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ویڈیو آوڈیو یا تحریر شکل میں بھیج سکتے ہیں ویڈیو آوڈیو میں جو سوالات ہم کو ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں اور سوال پوچھتے ہوئے آپ سوال کے اصل و ذوابت کا پاس لحاظ رکھیں سوال آپ کا مختصر ہو بامانہ ہو بامقصد ہو اور اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع میں آخر میں نام پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجئے ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں